ہیلو ایوریون آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل اپنا سفر 786 میں آج ہمیں ایک اور ٹیرو کارڈ ریڈنگ کر رہے ہیں اور دیکھیں کہ آپ کے پارٹنر کی کرنٹ فیلنگز اس وقت کیا ہیں یعنی کہ اس وقت ان کی ڈیف فیلنگز اور ایموشنز آپ کے لیے کیا ہیں اوکے ویورز یہ ایک جنرل کلیکٹیو اور ٹائم لیس ریڈنگ رہے گی اور سبھی زوڈی ایک سائنس کے لیے ہے اور جنرل سپیسیفک نہیں ہے یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کی میچل انرجی نکالوں گی آپ دونوں کی اس کے بعد آپ کے لیے کچھ کارڈ نکالیں گے اس کے بعد آپ کے پرسن کے لیے کچھ کارڈ نکالیں گے اوکے ویورز تو جب تک میں کارڈ نکال رہی ہوں آپ اپنے پرسن کو ویجولائز کرتے رہیں اور پوزیٹیو مائنڈ کے ساتھ اس ریڈنگ کو دیکھیں اور یہ جو ریڈنگ ہے نا یہ جنرل سپیسیفک نہیں ہے آپ میل ہیں فیمل ہیں یا پھر آپ میرڈ ہیں ان میرڈ ہیں یہ ریڈنگ آپ سبھی کے لیے رہے گی اور یہ ریڈنگ آپ کسی بھی ایک ایسے پرسن کے لیے دیکھ سکتے ہیں جس کی بھی ڈیپ فیلنگز اور ایموشنز آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت کیا ہے ان کے آپ کے لیے اوکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے کرش کے لیے دیکھ سکتے ہیں ہزبن کے لیے دیکھ سکتے ہیں وائف کے لیے دیکھ سکتے ہیں یا پھر کسی بھی other relationship میں اگر آپ ہیں تو ان کے لئے دیکھ سکتے ہیں کسی بھی ایک پرسن کو اپنے mind میں رکھ کے اس ریڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں اوکے ویورز یہاں پر ہم نے کچھ cards نکال لیے ہیں اور سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ bottom میں ہمارے پاس کیا card آیا ہے bottom of the deck جو ہمارے پاس card آیا ہے وہایا ہے eight of pentacles اور two of pentacles بھی ہے but eight of pentacles کو ہم نے لے لیا ہے اور آپ کے لئے جو cards آئے ہیں وائے ہیں ace of pentacles five of swords nine of swords اور آپ کے partner کے لئے جو cards آئے ہیں وہ ہیں the hanged man the high priestess and death اوکے ویورز ان cards کو clarify بھی کریں گے but ابھی جو reading start کر رہے ہیں وہ آپ کے cards سے کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے آپ کے cards ایک کر کہ جب آپ اپنے person سے ملے تھے جن کے لئے بھی آپ یہ reading دیکھ رہے ہیں جب آپ ان سے ملے تھے تو اس relationship میں آپ نے شروعات کری تھی یعنی کہ جو بھی proposal تھا آپ کی طرف سے ان کو offer کیا گیا تھا friendship ہو یا پھر جو بھی propose کرنا ہو آپ نے اپنے partner کو propose کیا تھا اس relationship کے لئے اور اس person نے آپ کے ساتھ کافی کچھ ایسا کر دیا جس کی وجہ سے آپ کو ایسا لگا کہ آپ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے cheating ہوئی ہے آپ کا دل توڑا گیا ہے آپ نے ان کو اتنے پیار سے اپنا دل دیا تھا but انہوں نے شاید اس کو reject کر دیا اور کسی اور کے ساتھ involve ہو گئے جس کی وجہ سے آپ depression میں اور anxiety میں آ گئے ہیں کیونکہ یہاں پر five of swords بھی آ گیا ہے and nine of swords بھی آ گیا ہے اب آپ وہ راتوں کو اٹھ کر جاگتے رہتے ہیں انہیں یاد کرتے رہتے ہیں ان کی call messages کا wait کرتے رہتے ہیں اور کافی سارے لوگ husband wife بھی ہو سکتے ہیں ان کا divorce ہو چکا ہے ایسا لگ رہا ہے but آپ اپنے partner کو بھولی نہیں پا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کیسے بھی کہ آپ کا partner آپ کی life میں واپس آ جائے آپ جاننا چاہتے ہیں کیا یہ آپ کو miss کرتے ہیں تو ویورس ان کے cards دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ person اس وقت اپنے ہی problems میں گھرے ہوئے ہیں ان کو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ان کے جیون میں سب کچھ ختم سا ہو گیا ہے ان کے جیون میں ان کو نراشہ مل رہی ہے جو بھی یہ کام کرتے ہیں اس میں انہیں success نہیں مل رہی ہے یہ person کافی محنت کر رہے ہیں اپنے career کو بنانے میں لگے ہیں بٹ ان کا career بھی کہیں نہ کہیں صحیح نہیں چل رہا ہے اور کافی سارے لوگوں کے لیے ایسا لگ رہا ہے یہ person کو health issues ہو سکتے ہیں اور یہ health issues اس لیے بھی ہو رہے ہیں کیونکہ یہ person بہت محنت کر رہے ہیں اور انہیں سفلتہ کم مل رہی ہے محنت زیادہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی health پر اثر پر رہا ہے اور یہ person کافی نراج بھی ہیں انہوں نے کافی سارے ایسی چیزیں ہیں جو شاید third party کو بھی نہیں بتائی ہیں آپ کے بارے میں انہوں نے اس person کو نہیں بتایا ہے ہو سکتا ہے کافی سارے لوگ اپنی جیون کی ایک نئی شروعات بھی کر چکے ہیں کسی اور کے ساتھ شادی کر چکے ہیں ایسا لگ رہا ہے کافی سارے لوگوں کے لیے اس کے بچے ہو سکتے ہیں اس کی wife ہو سکتی ہے یا husband ہو سکتے ہیں پر یہ person اپنی دوسری شادی سے بلکل بھی خوش نہیں ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس person کا دل اور دماغ کامی نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کے خیالوں میں آپ رہتے ہیں اور اس کو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ جو اس person نے آپ کے proposal کو reject کیا ہے اس person نے آپ کا دل دکھایا ہے اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کی شاید اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کر دیا ہے اس person کو realization ہو رہا ہے ان چیزوں کا اور اب جب اس کو کافی ساری چیزوں میں نراشہ مل رہی ہے اس کے جیون میں اس کو نراشہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسے ہار ہی مل رہی ہے تب اب جا کے اس کے دماغ کی بطی ہے وہ جلنے لگ گئی ہے یعنی کہ انہیں کچھ چیزیں realize ہونے لگ گئی ہیں کہ انہوں نے کچھ تو غلط کر دیا ہے انجانے میں ہی صحیح بط بہت سارے لوگوں کا دل توڑا ہے آپ کا دل توڑا ہے اور ان کے جیون میں اس لیے بھی یہ خوشیوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں ان کے جیون میں abundance نہیں آ رہی ہے ان کی financial condition بھی ٹھیک نہیں چل رہی ہے یہ person میند کر رہے ہیں اور جس کسی کے ساتھ بھی یہ relationship میں ہے اس relationship کو نبھانے کی بہت کوشش کر رہے ہیں بہت پریاس کر رہے ہیں بط کہیں نہ کہیں سننے ہی رہا ہے انہیں مطلب کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے چیٹ کر رہا ہے وہ person بھی اب اس person کو آپ کی کمی محسوس ہو رہی ہے یہ اس وقت بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں اوکی اور کتنا یاد کر رہے ہیں کچھ اور cards نکالتے ہیں ان cards کو clarify کرتے ہیں اور کچھ اور clarity لاتے ہیں اس reading میں اور اب جو cards نکالیں گے اس میں پورا focus اس پہ کریں گے کہ یہ person آپ کے لئے کیا feel کر رہے ہیں separation اور ace of pentacles کو clarify کیا ہے separation نے تو ویورز آپ نے اپنے جیون میں بہت کچھ پانا چاہا تھا اور وہ خواہشیں آپ کی پوری نہیں ہو سکیں اس وجہ سے آپ نے کبھی زیاری خواہشوں کا دمن کر لیا آپ نے ہی اندر اندر اور five of swords کو clarify کیا ہے participation نے تو ایزا لگتا ہے کہ اس person نے آپ کے ساتھ cheating کی ہے اور وہ cheating یہ رہی ہوگی کہ آپ چاہتے تھے یہ آپ سے شادی کریں اس person نے آپ سے شادی نہ کر کے کہیں اور شادی کر لی ہے اوکے ویورز اور یہاں nine of swords کو clarify کیا ہے laziness نے تو ایسا لگتا ہے کافی سارے لوگوں کے لیے ہمارے جو ویورز ہیں اس وجہ سے بھی depression میں ہیں anxiety میں ہیں کیونکہ اب وہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں وہ جیون سے ہار گئے ہیں لیزی ہو گئے ہیں ویورز آپ کافی لیزی ہو گئے ہیں ایسا لگ رہا ہے اور آپ کے person کے cards کی اگر بات کریں اگر آپ کی کمی کو realize کر پا رہے ہیں انہیں محسوس ہو رہی ہے نا آپ کی کمی تو وہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ یہ اندر سے بہت ٹوٹ گئے ہیں third party نے انہیں بلکل چکنا چور کر دیا ہے ان کا heart break ہوا ہے اور یہاں پر high priestess کو clarify کیا ہے alonis نے تو اس person کی life میں جو person بھی اس وقت ہے نا اس person کی ہونے کے باوجود یہ خود کو اکیلا فیل کر رہے ہیں ان کے جیون میں بہت اکیلا پن ہو گیا ہے آپ کے جانے کے بات اور death کو clarify کیا ہے abundance نے جب سے آپ دونوں نہ separate ہوئے ہیں اس relationship کی death ہوئی ہے تب سے ہی آپ کے person کی جیون سے abundance چلی گئی ہے اس person کو یہ چیز محسوس ہو پا رہی ہے کہ اس نے آپ کا دل توڑا ہے اور اس سے خوشیاں روٹ گئی ہیں یہ جس بھی correction میں اس وقتیں ہیں وہاں ان کو خوشی بلکل بھی نہیں مل رہی ہے اوکے ویورس اور یہاں پر جو ہمارا three of pentacles کا card آیا تھا اسے clarify کیا ہے ریبت نے اور eight of pentacles کے card کو clarify کیا ہے celebration نے تو یہ دونوں card ہی نا آپ دونوں کی mutual energy ہے آپ دونوں ہی چاہتے ہیں کہ آپ دونوں پھر سی اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کریں آپ کے partner جس بھی relationship میں اس سے بھی نکلنے کی سوچ رہے ہیں اس سے نکلنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کوئی اور partner ان کی زندگی میں آئے تاکہ ان کو خوشی دے سکے اور یہ person کافی محنت کر رہے ہیں اپنے career میں اور اس career کو بنانے میں لگے ہیں اور چاہتے ہیں جل سے جلد ان کے جیون میں celebration آئے اور آپ دونوں ہی اس negativity سے بہت جلد نکلیں گے ایسا لگ رہا ہے یہاں ریبرت کے card کو دیکھ کر آپ دونوں کا ہی نیو جنم ہوگا اور آپ دونوں ہی اپنی اپنی life میں celebrate کریں گے ان moments کو جو شاید آپ جینا چاہتے ہیں ایک ساتھ یا پھر الگ الگ partners کے ساتھ کافی سارے لوگوں کے لئے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ partner آپ کو miss کرتے ہیں اور سب سے زیادہ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کر دیا ہے اور اس وقت بھی اس person کی emotions اور emotions آپ کے لئے یہ ہیں یہ تھی آپ کی reading آپ کو پسند آئی ہوگی کچھ تو ریزونیٹ کی ہوگی اور کتنا ریزونیٹ کی ہے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں میں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اپنو کا خیال رکھیں با بائی